ارکانِ سمسا بھی جو اے روضہ ہے جنہوں کو لکھول دی غریب کے بھی روضہ ساتھ دی امیر کے بھی کلمہ تریئے با اللہ تعالیٰ دیل کو بھی سر تبیش میری سالہ کے اطراب غریب کے بھی پاندے امیر کے بھی نماز غریب کے بھی پاندے امیر کے بھی حج بیٹ اللہ جرسارے میں توفی سے اور زکاة جرسارے میں نساہ دی روضہ پاندے حضور میں روضہ رکھی لیکن روضہ میں کروڑ کر سرکار فرم فرماؤں میرے بعد حکم کریں کہ میرے بعد سے کیا حکم شریعت مطالبہ کرنا کیا ہے سرکار نے فرماؤں روضہ طروری چاڑھ گنت رہی اور حکم ہے کہ بلا ساتھ روزے رکھتے دیکھتے بدلے کتنی بھائی ساتھ روزے اداعہ بھی امیر رسول اللہ حضور میں ہی کنی برداش کرسکیا دیکھ روضہ پورا نہیں کرسکیا ساتھ روزے کی میں بڑھتے ہیں سرکار حضور جہاں نے فرمایا اگر ساتھ روزے نہیں رکھ سکتا اتنی مساکی پروڑی کب حضور میں خوش مسکیم ہاں مفرستہ کلگار ہوں مساکیم توفیق نہیں حضور میں روٹی بھی نہیں خواستہ دا غرابات میں تھا خود مسکیم ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا غلام کو آزاد کر اے ہون مروع جا دور جندر غلام کوئی نہیں کوئی وقت غلام کی دور ہاں سرکار نے فرمایا غلام کو آزاد کر حضور میں تو خود غلام ہاں اے ان ترائے چیزیں ہاں کفار ہے روزے دندر سرکار نے ترائے چیزیں ذکر فرمایا کہ صحابی رسول نے حضور بھی بارگاہ دندر ترینے دے بارے جواب آرز کتاب حضور میں ساتھ روزہ لگ سکتا اتنی مساکیم کو میں روٹی بھی نہیں خواستہ دا سرکار میں غلام میرا حیوی کو نے غلام ازاد کی میکرام نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت والا دروازہ کھلا ہویا ہے پونچلا من رب بھی بارگاہ دندر دامانے طلب پھنا نبتے دعا اٹھا مالک کے کئناتے اگر وہ بخشیس فرماڑے ہوئے اُدھا دروازہ رحمت دا کھلا ہے سرکار نے اپنے درد آمن والے کو خاری نہیں موڑیا میرے آقا فرمائے نے تھوڑی دیر باستے بہم حضور دا شہابی کچھ دیری میں توقف کتے بیٹھے تھوڑی دیر دا بعد حضور دا غلام حاضر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے طرف حدیعہ قبول فرمائے توفہ کین کیا ہیں سرکار نے فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ خجور دا ٹوک رہے ہیں نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا علماء کرام ارشاد فرمائے سرکار قبول فرما کر رہیں میرے آقا متوجہ تھے سرکار نے فرمایا خونِ غلام میرے حاضر تھے آئی مریعہ و بقا بڑی منت و سماجت فرمایا کتے ہیں جنرہ روضہ طرور کیا یہا لبائک یا رسول اللہ حضور میں دردہ نوکر ہم سرکار نے فرمایا تہیا کہا کہ میں سٹھ روزے نہیں رکھ ستا یا رسول اللہ واقعی میں ارتکیتا ہم فرمایا تہیا کہا میں مسکینے کو روٹی بھی نہیں کھوا ستا میں خود غریبا حضور میں واقعی ارتکیتا ہم سرکارے دو جہاں سرشاہ فرمایا کیا تہیا اپنی زمان حضور میں رات غلام ہی کوئی نہیں میں تہا خود نوکر ہی کے نظام میں مزدور پیسے نسان ہم نبی علیہ السلام میں سارے سوال دورا کر رہی سرکار نے فرمایا ایک خجورہ میلے ترفو قبول کر اے مدینہ تے یباد مساکین جندر غراباوے تقسیم کر لی فرمایا تیرا روزہ دا کفارہ پورا ہو گئے سے اور شریعہ دے تیب آدم دا طریقے تے ترائے ہن رب تعالیٰ دی ذات مقدسہ غرازی کا نماز سے اے روزہ دے کفارہ دے طریقے ترائے ہن لیکن تری یہ طریقے حضور دے شہابی غلام پورا نہ کر سکتا ہی سرکار نے فرمایا والینے کر ایک خجورہ دا ٹوکرہ ہے اے گھنوان فرمایی کو بنکرہ ہے مدینہ تے یباد غراباوے تندر تقسیم کر لی جائے میں نے حضور دے غلام نے باب رحمت کھلا لیٹھا سرکار دے لبان دے مسکرہ ہر کو لیٹھا نبی علیہ السلام دے پیار والے انداز کو لیٹھا حضور دے شہابی اردگر یا رسول اللہ میں مدینہ تے یباد نظر رکھے نام مدینہ تے یباد نظر رکھے نام مدینہ تے یباد نظر مضافات مدینہ تے یباد نظر میں تو ود کردہ غریبی خیوی کوئی نام حضور کرم فرمای فائصہ کرنم سرکار دو جہانے مسکرہ لیٹا فرمایے خود بھی طلاب الکار آپ نے بچے خوا فرمایے مام مصطفیٰ کریم زامنہ تے روزدہ کفارہ پورا تھی کوئی عالم کوئی فقی آپ نے طرف فتحہ نہیں لیسکتا اور کوئی عالم کوئی فقی کہیں آدمی کوئی جازہ نہیں لیسکتا ای طریقے ناتر روزدہ کفارہ میں حضرت نشیف فرماہ ساری علاقے دے جید عالم مدرسی حضور دی بارگاویت ایک حضور دی ایک آرابی حاضرت تھے اے محمد بن عبداللہ اے اللہ نے ایشاد فرماؤ دین دے واسطے کیڑی شائعین قبول کرنے سرکار نے سب تو پہلے حکم فرمایا کہ سب تو پہلی چیزیں ہیں اپنی زبان لار اعتراف کر کہ رب دے بغیر کوئی عبادت دے لائق اور فرما اون تو بات میری رسالت کو مننے اون تو بات دین دا سب تو پہلا رکون اہم رکون نماز ہے اے محمد بن عبداللہ نماز کی میں ادا کرنی اور نیمج کتنے باری ادا کرنی اور نمازیں ٹائم کے ہیں نبی علیہ السلام نے سارا کو ذکر فرمایا انہوں نے سوال دے تشفیبہ جواب دیتے سرکار نے جیمعل پنج نمازیں دے اوقات میلے سائے پنج نمازیں دے ذکر فرمایا اوہ آمن والا بددو آمن والا آرابی اجلتا کلمہ میرے سونے نبی دا نہ پڑیا ہاتھ جوڑ کیا دے اے محمد بن عبداللہ جو کچھ حضور جی کر فرمایے سالے چیزیں قابلے قبول ہیں لیکن ایک میں عبد کرنا چاہتا ہوں کہ میں پانج نمازیں نہ پڑھ سا میں پڑھ سا رو نمازیں اگر حضور کرم چاہتا ہوں ہی شرط میں کلمہ چاہتا ہوں میں حضور دی غلامیں دا کرتی حضرت اگر کوئی بندہ آپ دی خدمت اندر حاضر تھی بھی کہ میں سرکار دی غلامی پیش کرنا چاہتا ہوں میں پانج نہ پڑھ سا میں ترائے پڑھ سا اجازہ دے لیسو چلو ترائے نہیں میں چار پڑھ سا کرم کوئی ہگلی چھوٹا ملنی چاہتا ہوں یا رو فہران جوابی جو بھی سیم کہ میرے بس در روگ نہیں میرے اختیار دندر رہی رب نے پانج نمازیں پڑھ کتے اگر مسلمان بننا چاہتا ہوں اے سلام دا احمد ترین رکل خے فرمایا پانج نمازیں پورا پڑھنا ہے اے محمد بن عبداللہ اگر این شرط میں کلمہ پڑھیں دے ہو میں کلمہ پڑھا ہو میں حضور دی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں میں پانج نمازیں نہ پڑھ سا کتنے برسا ہوں سرکار نے وجہ پوچھی وہ آمن والے بدونے وجہ وہ عرابی نے وجہ بیان کی دی نبی علیہ السلام نے زبان رسالہ دلال کی رشاعت فرمایا فرمایا میرا غلام تو بے شک نو ادا کریں ایوے نسی بے شک نو ادا کریں لیکن رب تعالیٰ تکو سوا پنجن عطا فرمیسے میرا ساجن میرے نبی اللہ دے شانے والے رسول ہو جہے امور دینیہ ہو من یا امور دنیا ہو من اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شانے عطا فرمائے حضور مختار قلخن میرے آقا اختیار رکھے دن محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول خن یہ تسریم کر گی دی میرے نبی دے علم کو ایمان میرے نبی دے نگاہ کو ایمان مصطفیٰ کریم دے اختیار کو من حضور دی طاقت کو من سرکار دی اتاو سخاک کو من اور یہ بات کو تسریم کر اللہ نے محبوب کو اجل شان عطا فرمائے جتنی بھی خزانے ہم رب دے اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے دے چاہ بھی ہم آپ نے محبوب دے خوالے فرمائے اے محبوب بے شک ملک میرے ہن پر ملک تیرے ہن جہیں کو چاہیں جتنا چاہیں تو عطا کردہ جو المحضور جلا نیدہ کون ہے اللہ پر مچھو نیدہ کون ہے اللہ پر ذل جلا دا نظام کیا ہے فرمائے نیدہ تے میں ہاں پر منے دے میرے پیارے حبیب ہوں نیدہ والا میں ہاں پر تقسیم کرنے والے میرے آقا ہوں اے میں آپ نے طرف ہوں نہیں بلکہ خالق کے قینات دے پیارے محبوب دے پیارا فرمائے حدیث بخاری ہی مطن سرکار نے فرمایا ماللہ یعطی انما انا قاسم ماللہ یعطی فرمایے نیدہ رب ہی رب دیعتا کو وڑینا میں رب دا پیارا اور سور ہاں دنیاوی نیمتا ہوں تاوی قاسم میرے آقا ہن دینی نیمتا ہوں تاوی قاسم میرے آقا ہن اللہ تعالی نے آپ نے محبوب کو شانے والا رسول جو بڑا ہے آپ نے محبوب کو اختیار ویتا فرمائے آپ نے محبوب کو علم ویتا فرمائے اپنے محبوب کو نگاہ بھی عطا فرمائی اللہ کریم اپنے پیار حبیب دی شان مقدسہ سمجھن دی اور منن دی توفیق عطا فرمائی بڑا اوخہ مرحلہ ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی فرمائی اکثر لوگ رب کو سجان گی دی جیلی ذات لی سند ہو فرمائے اکثر لوگ رب کو سجان گی دی فرمائے شایان شان طریق نار رب دی رسول کو نہیں سجان سکی اکثر اللہ عرف اللہ عز و جل ما عرفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ رب کو سجان دی پر رب دی پیارے رسول کو میں پچھ لکیتے شافعی رسول مقرم دی ذات آئے کہ دنیا سرکار کو رچھا بھی ہے سرکار دی محفرج بیٹھن حضور دی دار بھی پاتے حضور دی زبان مقدسہ تو مچھا گالی بھی سنن رب دی قرآن بھی سکی جناب والا پڑھے اللہ تعالی دی سجان بھی پاتی ہے کہ رب تعالی دی سجان سکہ ہے رسول اللہ دی ذات مقدسہ کو سجان اوقع ہے فرمایا ہاں ہاں لَأَنَّا خِذَابَ الْبَشْرِيَتِ غَطَّ عَوْسَارَهُمْ حضور لباسِ بَشَدًا دنیا حضور دا لباس لے کراہی زاکری بودھ و باس لے کراہی آپ نے ورگ آخ مٹھیے وگر نعقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جان رب کہیں کو بنایا نہیں قینات اندر میرے نبی جان کی عمری کو جایا نہیں اللہ کریم حسن عقیدت بھی عطا فرما من حضور دی سچی غلامی و عطا فرما من چونکہ میں ٹیم دے جو کہ ہم حاضری ڈیمین ہم میری صحت بلکل نہ سازیں میرے باس سے بیان آپ کے لیے سن کوئی نہیں میرا دل چاندہ پہ چاندہ بچھنگا نہیں آپ بیان کریں